ہائی فرنڈز میں پروندر کھاری فرنڈز آج کی ہماری گیم مکھائل ڈال اور بوبی فیشر کے بیچ کی ہے اور فرنڈز ہماری اس چیس گرو چینل پر ان دونوں کے بیچ میں کھیلی گئی گیمز کی یہ فورتھ ویڈیو ہے فرنڈز یہ گیم کھیلی گئی تھی 1959 میں ہوئے کیڈیڈیٹس ٹورنامیٹ کی تو آئیے سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی مکھائل ڈال نے دی فور کے ساتھ نائٹ ایف سیکس سی فور جی سیکس نائٹ سی تھری بشپ جی سیون اور یہاں فیشر نے کینگز انڈین ڈیفنس کھیلا ای فور دی سیکس بشپ ای ٹو بلیک کیسلز نائٹ ایف تھری ای فائیو دی فائیو نائٹ بی گوز تو دی سیون بشپ جی فائیو ڈال نے یہاں نائٹ کو پن کیا ایف سیکس بشپ پر اٹیک بشپ ایچ ہور ای سیکس نائٹ دی ٹو کونی ایٹ وائٹ کیسلز نائٹ ایف سیون بی فور نائٹ جی فائیو ایف تھری ایف فائیو بشپ ایف ٹو یہاں وائٹ کا اراد اپنے سی پون کو آگے بڑھنے کا ہے کونی سیون رکھ سیون نائٹ ایف سیکس سی فائیو وائٹ نے یہاں اپنی پلیننگ کے ساتھ کام کیا اس کی کوشش بلیک کی پونچن ڈسٹرگ کرنے کی ہے بشپ ڈی سیون کون سی ٹو نائٹ ایچ فائیو اور یہاں یہ دو نائٹ وائٹ کے لیے کافی بڑی پرابلم بننے والے ہیں یہاں وائٹ کے لیے بیٹر تھا کہ وہ یہاں اس دی پون کو لیتا سی ٹیکس ڈی سیکس کر کے تو اس کے بعد سی ٹیکس ڈی سیکس ایچ فور اس نائٹ پر اٹیک ہوتا اور بلیک کو یہ نائٹ واپس ایف سیون سکوائر پر لے جانا پڑتا لیکن یہاں اس پوجیشن سے مکھائل نے کیا تھا بی فائیو اور یہاں وائٹ کا اراد اپنے سی پون کو آگے بڑھانے کا ہے تاکہ اس ایچ ون اے اے ڈیائیگنل پر اس کے پون کی پوری لائن بن سکے لیکن یہاں فشر نے کیا تھا ایف ٹیکس ای فور نائٹ ٹیکس ای فور نائٹ ٹیکس ای فور ایف ٹیکس ای فور اور یہاں اس طرح دونوں کو ہی یہ ایف فائل اوپن مل گئی نائٹ ایف فور سی فائل بشپ پر اٹیک لیکن یہاں فشر نے پہلے کیا کوئن جی فائیو اور اپنے اس بشپ کو نہیں بچایا کیونکہ وہ اگلے ہی مووگ میں یہاں چیک میٹ کی تھریٹ دے رہا ہے تو اس کا دیفنس یہاں وائٹ نے کیا اپنے بشپ سے ایف ٹیکس ای سکوئر پر لے جا کر بی ٹیکس ای سکس ڈ ٹیکس ای سکس بشپ جی فور بشپ ایکسچنز گاہ آفر تو مکھائل ٹال نے یہاں بشپ ایکسچنز کیا بشپ ٹیکس جی فور کوئن ٹیکس جی فور اور یہاں وائٹ کا ارادہ اس اے پون کو پاسر کے رکھ میں کریٹ کرنے کا ہے تو بلیک نے یہاں کیا رکھ اے ایٹ کہ ایچ ون کوئن جی فائیو فرنس یہاں مکھائل ڈال نے کافی کریٹیو موو چلا انہوں نے یہاں کیا جی تری اور یہاں یہ آبیس ہے کہ یہ پون ایکشنز تو نہیں ہو سکتے ادروائز بلیک کو یہاں اپنا یہ رکھ گوانہ ہوگا تو باوی فیشر کو یہاں اپنے اے ایٹ سکوائر پر رکھے رکھ کو اے ایٹ سکوائر پر پلیس کرنا پڑا جی ٹیکس اے فور بشپ ٹیکس اے فور اور یہاں مکھائل ڈال کو موقع ملا اپنا اٹیک کریٹ کرنے کا نائٹ ڈی فور اور یہاں یہ نائٹ اس اے سکوائر پر جا کر کنگ اور کون پر فوق لگائے گا فرنس یہاں بلیک کو ضرورت تھی اپنے اس اے سکوائر پر ڈیفنس کرنے کی وہ یہاں کر سکتا تھا رکھ اے سیون اور اگر یہاں سے گیم آگے بڑھتی تو نائٹ ڈی فور چیک رکھ ٹیکس اے سکس کوئن ٹیکس اے سکس کوئن اے فائیو کوئن ایکشنز کا آفر ہوتا اور یہاں وائٹ بڑے ہی آرام سے کوئن ایکشنز کر سکتا تھا کوئن ٹیکس اے فائیو چیک ڈی ٹیکس اے فائیو اور یہاں اب اس گیم میں وائٹ کو ایک کلیر ایڈوانٹیج ہے لیکن یہاں اس پوجیشن سے فشر نے کیا تھا کوئن اے چھوڑ اور ایک سمپل چیک میٹ کی تھرٹ دی اور فرنڈز جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں مکھائل ٹال ایک مجیشین ہے انہوں نے یہاں کیا رکھ ٹیکس اے فور اور اس موو کے بعد ٹال یہاں تھرٹ دی رہے ہیں چیک میٹ کرنے کی فرنڈز جیسا ہم بلیک کے پاس اپورچنیٹی ہے کہ وہ اپنی کوئن کے بدلے میں دو رکھس لے سکے وہ یہاں کر سکتا ہے کوئن ٹیکس اے فور لیکن وائٹ کا نائٹ یہاں میجک دکھانے کے لئے تیار بیٹھا ہے اگر بلیک نے ایسا کیا تو وائٹ یہاں کرے گا نائٹی سکس چیک کینگ اور کون پر فور تو یہاں اس پوزیشن سے فشر نے کیا تھا رکھ ٹیکس اے فور اور مکھائل ٹال کی یہاں پھر وہی اپنی پرانی سٹیٹیجی نائٹی سکس چیک اور بلیک کو یہاں پہلے اپنی چیک بجنی ہوگی وہ یہاں اپنی چیک کو کہاں بجے ایچ ایٹ سکوائر پر یہ ہوپلیس ہوگی کیونکہ یہاں سے اگر گیم آگے بڑھے گی تو رکھ ٹیکس اے فور اور وائٹ کے پاس اپورچنیٹی ہوگی ایک ڈسکورڈ چیک دینے کی اور اگر بلیک یہاں رکھ لیتا ہے تو ایک ڈسکورڈ چیک کے ساتھ وائٹ اس گیم میں ایک پیس اپ ہو جائے گا تو یہاں بلیک کو کرنا ہوگا کونی ون چیک کنگ جی ٹو کونی ٹو چیک کنگ جی ون رکھ ٹیکس اے فور نائٹ ٹیکس اے فور چیک کنگ ایچ ایٹ اور یہاں وائٹ کے پاس ایک نائٹ اپ ہوگا تو یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے اپنے کنگ کو ایچ ایٹ سکورڈ پر پلیس کیا ون ڈی فور چیک اور یہاں یہ سیمپل چیک میٹ کی تھریٹ تو اس کا ڈیفینس بلیک کو یہاں اپنے رکھ کو پن کروا کر ہی کرنا ہوگا رک ایٹ گوز ٹو ایف سکس اور یہ پوزیشن وائٹ کے لیے ٹیکٹیکل فورمیشن سے بھری ہوئی ہے اس کے پاس یہاں ہر پوزیشن سے چیک میٹنگ پیٹن تیار ہے وہ یہاں اس ایف فور رکھ کو اپنے رکھ سے لے سکتا تھا رک ٹیکس ایف فور کوئن پر اٹیک ہوتا تو بلیک کو یہاں ہی اپنی کوئن بچنی ہوتی کوئن ای ون چیک کینگ جی ٹو کوئن ای ٹو چیک کینگ جی ٹری کینگ ای ون چیک کینگ ایچ ٹری تو اب یہاں بلیک کے لیے اگلی چیک دینا کافی مشکل ہو جائے گا تو اسے اب اپنے اس رکھ کی پن کو ختم کرنا ہوگا کینگ جی ایٹ لیکن اس کے بعد کوئن ٹیکس ایف سکس جی سیون سکوئر پر چیک میٹ کی تھریٹ کوئن ای ٹری چیک رکھ ایف تھری کوئن ٹیکس ایف تھری اور یہاں اس طرح بلیک کو اپنی کوئن سے ہاتھ دھونا پڑے گا لیکن یہاں اس پوزیشن سے مخیل تال نے اس رکھ کو نائٹ سے لیا تھا نائٹ ٹیکس ایف فور اور اس کے بعد یہاں بلیک کو اپنے اس رکھ کی پن کو ختم کرنے تھا وہ اپنے کنگ کو کہاں لے کر جائے ایدر جی ایٹ سکوئر پر یا پھر ایٹ سکوئر پر اگر بلیک نے یہاں اپنے کنگ کو جی ایٹ سکوئر پر پلیس کیا ہوتا تو اس سے بھی کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑنے والا تھا وائٹ یہاں کرتا ای فائیو تو بلیک کو یہاں پہلے اپنے رکھ بچنا ہوتا سپوز وہ اپنے رکھ کو ایف سیون سکوئر پر پلیس کرتا لیکن اس کے بعد ای ٹیکس ڈی سکس سی ٹیکس ڈی سکس کوئن ٹیکس ڈی سکس اور یہاں یہ کلیر ایڈوانٹیج وائٹ کا ہے لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے اپنے کنگ کو ایڈ سیون سکوئر پر پلیس کیا لیکن اس کے بعد ٹال کا پھر وہی موو ای فائیو اور فرینڈز میں پھر دوبارہ وہی بات کہتا ہوں یہاں بلیک کچھ بھی کرے اس کے لئے اپنی چیک کو بچانا بہت مشکل ہے یہاں فشر نے کیا تھا ڈی ٹیکس ای فائیو لیکن اس کے بعد یہاں مکھائل ٹال کا فائنل موو انہوں نے یہاں کیا کوئن ڈی سیون چیک اور یہاں اس موو کے بعد بابی فشر نے ریزائن کر دیا کیونکہ یہاں سے بگر گیم آگے بڑھتی تو بلیک کو یہاں پہلے اپنے کنگ کو ہٹانا ہوتا کنگ ایچ ایٹ کنگ سی ایٹ چیک کنگ ایچ سیون کنگ ایچ سیون چیک کنگ جی ایٹ کنگ ایچ سی فائیو رکٹ ایکس ایف فور کنگ ایچ ایف فور کنگ ایچ ایف فور رکٹ ایچ ایف فور ایچ میں چار گیمز کھیلی گئی تھی اور ان چاروں گیمز کو مکھائل ٹال نے ہی جیتا تھا اور فرنڈس میں جلدی ہی باقی بچی ہوئی دو گیمز کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ضرور لے کر آنگا سو ہوفیلی فرنڈس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت دن جا رہے گا thank you for watching and bye for now